سبسکرائب پر چیلنگ دریاوں کا پانی چشموں کی روانی شاعر اس کے جواب آتا ہے پہلا ہے دریاوں کا پانی کوئی بھولی بسری کہانی سناتا ہے دوسرے کا جواب ہے چشموں کی روانی اندھیری شام کے پردوں میں چھپ کر روتی ہے تیسرے کا جواب ہے شاعر بیٹھے بیٹھے خیالوں میں ایک سوہانی دنیا بسا لیتا ہے اور چوتھے کا جواب ہے اندھی خزا رسیدہ پتوں کو اڑائے لیے جاتی ہے ابھی اگلا سوال ہے شاعر کی تشریح کیجئے اندھیری شام کے پردوں میں چھپ کر اندھیری شام کے پردوں میں چھپ کر کسے روتی ہے چشموں کی روانی اس کے بعد ہے اپنے پسند دیدہ دو غزل گوش و شعورہ کے دو اشار لکھئے اور ناصر کازمی کی غزل کی خوبیہ بیان کیجئے یہ شیئر کی تشریح اندھیری شام کے پردوں میں چھپ کر چشموں کی روانی کا رونا ایک شاعرانہ خیال ہے ایک شاعرانہ تصور ہے شام کے اندھیروں میں چشموں کی روانی کے آواز سن کر شاعر کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اندھیری شام کے پردوں میں چھپ کر چشموں کی روانی ماتم کر رہی ہو مگر وہ کیسے روتی ہے اسے شاعر سمجھ نہیں پا رہا ہے میرے پسندیدہ غزل گوش ہو رہا ہے میر تخی میر اور شیخ محمد ابراہیم زوخ میر تخی میر کا شعر ہے پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہیں پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باقت سارا جانے ہیں دوسرا ہے میرے شیخ محمد ابراہیم زوخ کا شعر ہے لائی حیات آئے خزا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلی ناصر کاظمی کی غزل کی خوبیہ اس کا جواب ہے ناصر کاظمی ایک منفرد خسم کے غزل گو شوائر ہے ناصر کاظمی نے میر تخی میر کا لب و لہچہ اور انداز اپنایا ہے غزل کی ایک طرز میں ردیف ہونا ضروری نہیں ایسی ہی غزل کے انداز کو ناصر کاظمی پیش کرنے کا ہنر جانتے ہیں بیج بہا استعاروں اور تجبیہ سے مزین ان کی غزلیں ایک نیا اسلوب پیش کرتی ہے امید ہے غزل کے سوال جب آپ کو سمجھ میں آیا ہوں گے اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ